حدیقہ قیانی کی پہلی شادی ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی؟ گلوکارہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کیوں کی؟ حدیقہ کے حیران کن انکشافات پاکستان کی معروف گلوکارہ وعدہ کارہ حدیقہ قیانی نے ایک انٹریو میں اپنی پہلی شادی کے ختم ہونے کی حیران کن وجہ کا انکشاف کیا ہے حدیقہ قیانی نے سن 2022 میں نیجی ٹی وی کے ایک پروگرام میں پہلی مرتبہ اپنی ذاتی زندگی سے متعلق انکشافات کیے تھے گلوکارہ نے پہلی شادی سے متعلق بتایا کہ میری حماد حسن سے مکمل دور پر آرینج میریج ہوئی تھی پاکستان میں اینی میٹر کی تعداد بہت کم تھی اور حماد ان میں سے ایک تھے وہ ایک 3D اینی میٹر تھے ان دنوں وہ میری ایک ویڈیو پر کام کر رہے تھے حدیقہ قیانی نے بتایا کہ ویڈیو بناتے ہوئے وہ میری محبت میں گرفتار ہو گئے ایک میک اپ آرٹس سائمہ رشید ہماری مشتری کا دوست ہوا کرتی تھی انہوں نے حماد کی طرف سے مجھے شادی کی پیشکش کی اور ملاقات کا کہا جس پر میں نے انکار کر دیا اور بھائی سے بات کرنے کا کہا گلوکارہ کا کہنا تھا کہ دوست کے اسرار پر میں نے حماد سے فون پر بات کی اور کہا کہ اگر آپ کو میں اتنی پسند ہوں تو اپنی امی کو میرے گھر لے کر آئیں میرے لاہور والے گھر پہنچنے پر اگلے ہی دن وہ اپنی والدہ کو لے آئے اور یوں ہماری منگنی ہو گئی جو ڈھائی سال تک رہی حدیقہ قیانی نے مزید بتایا کہ منگنی سے پہلے میں نے اس شرط رکھی تھی کہ میں اپنے میوزک کو نہیں چھوڑوں گی جس پر وہ بخوشی رضا مند ہو گئے بعد میں میری شادی کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ میری ساس تھی انہیں میری موسیقی سے مسئلہ تھا گلوکارہ نے کہا کہ مجھ سے سب سے بڑی گلتی یہ ہوئی کہ میں نے اپنے دل کی نہیں سنی منگنی کے عرصے کے دوران میرا دل اس رشتے پر نہیں مان رہا تھا جس کا اندازہ حماد کو ہوا تو اس نے نیند کی گولیاں کھا کر خودکوشی کرنے کی کوشش کی حدیقہ قیانی نے مزید کہا کہ یہ وہ وقت تھا جب مجھے اس شادی کے لئے منع کر دینا چاہیے تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا اور سوچا کہ یہ بندہ جو میرے لئے اپنی جان دینے جا رہا تھا اس کے ساتھ میں بہت خوش رہوں گی اور یہ میرا خیال رکھے گا لیکن ایسا نہیں ہوا گلوکارہ کا کہنا تھا کہ میرے تمام اندازے غلط تھے حماد صرف مجھے پانا چاہتا تھا اور جب رشتے کچھ حاصل کرنے کی بنیاد پر ہو کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو وہ زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکتے اس میں آپ کی قدر نہیں ہوتی اور آپ کو رول دیا جاتا ہے واضح ہے کہ حدیقہ قیانی کی پہلی شادی 1997 میں ہوئی جس کے ناکام ہونے کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی لیکن وہ بھی طلاق پر ختم ہو گئی گلوکارہ کا ایک بیٹا ہے جسے انہوں نے 2005 میں پاکستان میں آنے والے ہولناک زلزلے کے متاثرین سے گود لیا تھا جس کی وہ اکیلے پرورش کر رہی ہیں ایک اور انٹرویو میں حدیقہ قیانی کا کہنا تھا کہ میں زندگی میں کئی بار مایوس ہوئی لیکن میں نے مایوسی کو سربر سوار نہیں کیا کبھی مایوسی سربر سوار ہوتی بھی ہے تو خاموش ہو جاتی ہوں رونا دھونا پسند نہیں کرتی لیکن اگر کبھی روتی بھی ہوں تو اکیلے میں روتی ہوں میں حقیقت کو جلدی قبول کر لیتی ہوں اسی لئے تو محرومیاں میرے سربر سوار نہیں ہوتی